جنگل کے تمام جانور ان سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ دونوں ہی چوریاں کیا کرتے تھے ایک دن دونوں نے گھر میں چوری کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک بندر کا گھر تھا وہ دونوں سیدھے باورچی خانے میں پہنچے وہاں انہوں نے لکریوں پہ رکھا ہوا ایک پتیلا دیکھا جس میں سوپ پکا رکھا تھا ان دونوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے گھر پر کوئی نہیں ہے پہلے تو شیر نے اچھی طرح سے خوب سوپ پیا جب سیر ہو گیا تو لنگوی بولی کہ میں اسے ختم کر دوں گی یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی اپنا منہ پتیلے میں ڈالا اس کا سر پتیلے میں پھنس گیا اس نے شیر سے کہا میری مدد کرو مجھے یہاں سے نکالو اندھیرے میں شیر کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ باکھلا ہٹ کا شکار ہو گیا ایسے میں اسے محسوس ہوا جیسے کوئی گھر میں آ گیا ہے لہٰذا وہ تو اپنی جان بچانے کو وہاں سے بھاگ نکلا جب بندر اپنے گھر پر پہنچا تو اس نے باورچی خانے میں لنگوی کو اس حالت میں پایا وہ سمجھ گیا کہ لنگوی یہاں چوری کرنے آئی تھی وہ لنگوی کو لے کر بھالو کے پاس گیا اور اس کو سب کچھ بتا دیا بھالو کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اس نے کہا اسے یہاں باندھ کر چلے جا یہ سب کچھ شیر چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا ان کے جاتے ہی لنگوی نے شیر کو آواز دی چالاک لنگوی کو شیر پر بہت غصہ آ رہا تھا اس نے سوچا یہی اچھا موقع ہے شیر سے بدلہ لینے کا اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اس نے شیر سے کہا بھالو اور بندر مجھے سزا نہیں دیں گے اس لیے کہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی تھی بلکہ یہاں ایک اور چور کو پکڑنے آئی تھی لیکن وہ بھاگ گیا اور میں پکڑی گئے بندر اور بھالو نے میرے سچ بولنے پر یہ کہا کہ وہ مجھے انام میں ایک ہرن دیں گے یہ سن کر شیر کے منہ میں پانی آ گیا اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہرن وہ لے لے اس نے لنگوی سے کہا ہرن تو میری پسندیدہ خوراک ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم وہ ہرن مجھے دے دو اس پر لنگوی نے شیر سے کہا اگر تمہیں ہرن چاہیے تو پھر میری جگہ یا کر بیٹھ جاؤ وہ دونوں ہرن لے کر آنے ہی والے ہیں شیر لنگوی کی باتوں میں آ گیا اس نے لنگوی کی رسیاں کھول دے اور بولا تم یہاں سے بھاگ جاؤ میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں شیر کو لالچ دے کر چالاک لنگوی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلی جب بندر اور بھالو واپس آ گئے تو انہوں نے شیر کو لنگوی سمجھ کر اس پر خوب گرم پانی ڈالا اور یو جنگل کے بادشاہ کو لالچ میں آ کر لنگوی کی چالاکی کی سزا بھگتنی پڑی اور وہ بری طرح چلانے لگا تو پیارے بچوں